ان کے نمائندوں کو بولا عوام کو نہیں بتایا ان ججز کو نہیں بتایا جن کے خلاف یہ الزام ہے اور سیکرٹ میں یہ ریفرنس فائل کرتے ہیں یہ ان کو یہ ان کا نیت آپ کو دکھاتا ہے یہ مشرف کے باقیات مشرف کا روائیہ اپنا رہے ہیں سیلیکٹڈ جوڈیشری بنانے کے کوشش کر رہے ہیں پرانے اجاز شاہ کے جو طریقے کار تھے جو انہوں نے مشرف کے دور آمیرانہ دور میں اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا جوڈیشری کے خلاف استعمال کیا گیا آج مدینہ کے ریاست میں نیا پاکستان میں وہی آمیرانہ وہی طریقے کار اپنا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کنڈیم کرتا ہے اور پورے اپوزیشن اس کو کنڈیم کرتے ہیں شاید خاکان حباسی صاحب مہت شکریہ آج ہمیشہ کی طرح حکومت نے قومی اسمبلی سے راہ فرار اختیار کی آج ملک میں مسائل کے گمبار ہے آپ کے سامنے ابھی میری محترم بین نے جو ریاستی دہشتگردی پرسو ہوئی اس کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک پور امن وہاں پر اتجاج تھا اور جس طرح اس پر حملہ کیا گیا پولیس اور خاص طور پر خواتین کا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور یہ اس حکومت کا رویہ عوام کے سامنے آیا ہے آج اس سے بھی بڑے مسائل ملک کے اندر ہیں اور صرف یہ قومی اسمبلی کے ببران پر یہ خواتین پر حملہ نہیں ہے آج پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ پر حملہ ہے اس کی ٹارگٹنٹ کلنگ ہے آج ججز پر ریفرنس فائل کیے گئے سپریم کورڈ کے ججز پر ہائی کورڈ کے ججز پر اور حالت یہ ہے کہ آج سپریم کورڈ کا جج صدر کو خط لکھ رہا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ریفرنس میرے خلاف فائل کیا ہے اس سے بترین مثال ایک حکومت کی جو عدلیہ کی خلاف بدنیتی ہے جو عدلیہ پر اس کے حملے ہیں صرف اس لیے کہ جج آزاد فیصلے نہ دے پائیں جج حکومت کے خلاف فیصلے نہ دے پائیں ججوں کو دبایا جائے عدلیہ کو دبایا جائے اس کی بترین مثال اس حکومت میں قائم کی ہے ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ مضامت بھی کریں گے آج بار کاؤنسل لائرز کی ریپزنٹیٹیو باڈیز ملک عوام یہ تمام اس حکومت کے اس اقدام کے خلاف اکٹھے ہیں سینٹ میں ریزولوشن پاس کیا ہے قومی اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس ہونا تھا لیکن حکومت نے جان بوجھ کر آج ماں سے رائے فرار اختیار کی وہ ریزولوشن بھی جو ساری اپوزیشن کا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ہم پھر سخت ترین الفاظ میں حکومت کے ان معاملات کا تو کنڈیم کرتے ہیں ان کے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریفرنسز واپس لیے جائیں ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا اطرام کیا ہے ہم نے ہمارے پاس بہت سا مواد تھا پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ ہمارے خلاف کیمپین کا حصہ بنے لیکن ہم نے عدلیہ کے اطرام میں کسی کے خلاف ریفرنسزز کی بات نہیں کی آج رات کے اندھیرے میں ریفرنسز بنتے ہیں کسی کو علم نہیں ہے کیا ریفرنس ہے کیا ڈیو پروسس ہے یہ چیزیں ان چیزوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں رکھا جائیں عدلیہ سے من معنی فیصلے لیے جائیں اور جو انڈیپنڈنٹ اور انٹیگریٹی والے ججز ہیں ان کو بدرام کیا جائیں اس سے پہلے کے ریفرنسزز سامنے آتے میڈیا کے اندر طرح طرح کی باتیں ان ججز کے خلاف لیگ کی گئیں آج کے بھی آپ اخبار میں دیکھیں کہ پراپٹی کی ڈیٹیلز دی گئیں یہ کس نے دی ہے یہ ایف آئی اے نے تحقیق کی ہے یہ ایف بی آر نے تحقیق کی ہے یہ نیاب تو خیر وہ ججز پر کچھ کر نہیں سکتے یہ کس نے تحقیق کی ہے کس نے یہ الفاظ باہر نکال لیں کس نے یہ باتیں باہر نکال لیں مقصد کیا ہے یہ عدلیہ کے لئے آپ سادش ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ناکام کریں گے اور ہم عدلیہ کے ساتھ پاکستان کے جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو مطالبات منڈے کو کیے تھے جس میں ایک پارلیمنٹری سپیشل کمیٹی بننی تھی نیاب چیئرمین کے ایشو پر اور ایک پارلیمنٹری سپیشل کمیٹی بننی تھی جو بیرن شاہ کے قریب واقعہ ہوا ہے جہاں انسانی جانے ضائع ہوئی ہے اس کے حقائق معلوم کرنے کے لئے آج جو رویہ وزیر کا رہا ہے حکومت کا رہا ہے اسمبلی میں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ اسمبلی کے ممبراند کا حق ہے کہ اسمبلی میں آ کر اپنی بات کر سکیں آج آواز کو دبایا جا رہا ہے آج ملک کے مسائل کو اسمبلی میں ڈیویٹ ہونے نہیں دی جا رہی ہم یہ رویہ قبول نہیں کر سکتے آج ساری جوئنٹ اپوزیشن آپ کے سامنے ہے میں بلاول بھوٹو صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج بھی یہ بات کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے مسائل کی حل کے لیے پاکستان کے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے یہ اپوزیشن انشاءاللہ اکٹھی ہوگی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دو روز قبل نیپ کے دفتر کے سامنے جو واقعہ ریونیما ہوا تھا جس میں پولٹیکل ورکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں کہنے کو تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہوریت ملک میں اس کی کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس جمہوریت کو چلانے کے لیے اس کی کچھ انسٹیوشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ جوڈیشری لیکن پریس دیکھتنے میں ہی آ رہا ہے کہ ان تمام اداروں کو پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے ریفرنس کے نام پر کیسز کے نام پر یا کسی اور باہر میں جو ہے ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے لیکن عملا جو ہے ہمیں اس میں جمہوریت کی ابھی تک وہ بو خوشبو آئی نہیں رہی اس میں ہمیں پھر وہ ڈکٹیٹروں کی جو ہے ایک بو سی نظر آ رہی ہے جہاں تک ججز کے خلاف ریفرنس کا تعلق ہے یہ ہمیں پتا نہیں کہ یہ اچانک یہ کہاں سے نمودار ہوئے کہیں انہی میں سے ایک جج جس کا تعلق بلوسان سے یہ فیضاباد واقعے میں جو ان کے ریمارکس سے وہ تو نہیں آٹھ آگست اور آٹھ آگست جو کوئیٹے میں ایک بڑا ثانیہ ہوا تھا جس میں ہمارے وقلائے شہید کیے گئے تھے اس میں جو اس کی ججمنٹ تھی جس طرف انہوں نے اس جج نے جس طرف اشارہ کیا کہیں یہ اس بات کی ان کو تو سزا نہیں دی جاری جب تک کہ یہاں کے اداروں کو اپنے اختیار میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ان اداروں کو ان کے اختیارات کے مطابق چلنے نہیں دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اس ملک میں بسنے والوں کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہوگا اور جب اس جمہوریت کے لیے جس کے لیے بے اتحا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لوگوں نے جیلے کاٹی ہیں شہداؤں کی قبریں ہیں لوگوں نے کوڑے کھائیں اس جمہوریت کی بھالی کے لیے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ایک شخص کی کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی یا ہی کسی ادارے کی وجہ سے جو ہے اس تمام جمہوری اداروں کو یا اس جمہوری کا جو ہے گلدستہ بنایا ہوا ہے اس کو ٹھیس پہنچے تو ہماری یہ گزارش ہوگی اور بلخصوص جو واقعہ ہوا تھا میران شام میں میں نے دو دن پہلے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کے لیے پارلیمنٹی ایک کمیشن بنایا جائے جو خود یا کس کی چانبین کرے کہ اس کا کسی روار کون ہے ہم اس وقت تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی روار آیا وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں وہاں کی عوام ہیں یہ لان فورس انفورس ایجنسی آئیں لیکن وہ تب پتا چلے گا جب وہ کمیشن جا کے دودھ کا دودھ یا پانی کا پانی ساپ کر کے ہمارے سامنے لے گا پھر ہم کسی ڈیسیجن پر پہنچ سکتے ہیں اور کسوروار کو کسوروار ٹھہرانا مجرم کو مجرم ٹھہرانا پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک حق کی بات ہوگی چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو ہم نے ہمیشہ حق کا علم بلند رکھا ہوا ہے چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو ہم نے حق کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہم سمجھتے ہیں یہ نہ ہونا چاہیے تو حکومت کی ذمہ داری بددی ہے لیڈر او دا ہاؤس یا اس وقت اسمبلی کو چلانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن حکومت بھی اگر اپوزیشن سے بتر رو لدہ کرے گی تو لوگ حکومت کو کس کو کہیں گے اب تمام صافی حضرات کی بڑی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ شاہدہ اختر علی جیسے کہ معلوم ہے کہ تبدیلی کے دعوے دار آتے ہی جمہوریت پہ جمعود تاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ عدالتی ریفرنس کی صورت میں ہو چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو چاہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی کو جو حراست میں لیا گیا جو ان کو تشدد ان پہ کیا گیا ہے میں کس کس کے ایشو پہ بات کروں کیا کیا دعوے کیے تھے کیا کیا پیرامیٹرز تھے آپ کے سامنے یہ عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو شمالی وزیرستان پہ جس طرح انہوں نے حملہ کیا ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے ہم مشترکہ طور پہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ یک زبان ہے اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے اور جو بھی حقائق ہے وہ سامنے لائے جائے صرف تصویر کا ایک روف نہ دیکھا جائے تو اسی لئے عدالتی ریفرنس پہ بھی ہم مضامت کرتے ہیں کہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جمہوری ادارے کیلئے جو لوگ آتے ہیں وہ ڈیموکریٹ میں دیکھتے ہیں یہ انہوں نے کوئی ڈیموکریسی یہ لے کے آئے ہیں اور نہ یہ ڈیموکریسی سے ہو کے آئے ہیں اسی لئے یہ اپنے منمانی فیصلے ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اور موجودہ جو مہنگائی کا سلاب لے کے آئے ہیں اس میں یہ عوام کا جو عوام کا دھیان ہے وہ دوسری طرف رخ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسی ایشیوز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو کہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے اور ہم بربور مضمت کرتے ہیں اور مشترکہ اپوزیشن جتنے بھی ایشیوز اٹھائے خاص کر جو خواتین کے حوالے سے ہے جو یہاں اسلام آباد میں کیا گیا اس کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں